دھان منتری نریند موڈی کی اُس ویڈیو کانفرنسنگ ملے سولتے ہیں کہاں پر آج وہ الگ الگ راجعوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے باتشیت کر رہے ہیں اور چھتیز گر کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل سے بھی آج ہی پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راجع کے حالاتوں پر چرچہ کریں گے وشیش کر گر کے بچوں اور بجرگوں کی سرچہ کے لیے یہ بہت جروری ہے اب تک لگ بھگ سہارے آفیسز کھل چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ آفیس جانے لگے ہیں باجاروں میں سڑکوں پر بھیڑ بڑھنے لگی ہے تو یہ سہارے اُپائے ہی کورونا کو تیجی سے پھیلنے سے روکنے میں مددگار ہوں گے تھوڑی سی بھی لا پروائی تھوڑی سی بھی ڈلائی انوش آسن میں کبھی کورونا کے خلاف ہم سبھی کی لڑائی کو کمجور کرے گا اور اتنے دنوں کی جو تفسیہ ہے اس پر پانی پھر جائے گا ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کورونا کو جتنا روک پائیں گے اُس کا بڑھنا جتنا روک پائیں گے اُتنا ہی ہماری ارثبابستہ کھلے گی ہمارے دکتر کھلیں گے مارکٹ کھلیں گے ٹرانسپورٹ کے سادن کھلیں گے اور اُتنے ہی روزگار کے نئے اوثر بھی بنیں گے ساتھیوں آنے والے دنوں میں الگ الگ راجیوں میں ایکنومک ایکٹیویٹی کا جس طرف دستار ہوگا اُس سے ملے انبھو دوسرے راجیوں کو بھی بہت لاب پہنچائیں گے بیٹے کچھ ہفتوں کے پریانسوں سے ہماری ارثبابستہ میں گرین سوکس دکھنے لگے ہیں پاور کنجمشن جو پہلے گھرتا جا رہا تھا وہ اب بڑھنا شروع ہوا ہے اِس سال مئی میں فرٹی لائزر کی شیل بیٹے سال مئی کی اپیکشہ دو گنی ہوئی ہے اِس بار کھریب کی بغائی بیٹے سال کی اپیکشہ کھریب بارہ تیرہ پرسنٹ زیادہ ہوئی ہے ٹو ویلرز کا پروڈکشن لوگ ڈاؤن سے پہلے کے سترکہ کریب کریب ستر پتیشت تک پہنچ چکا ہے ریٹیل میں ڈیجیٹل پیمنٹ بھی لوگ ڈاؤن سے پہلے کے ستھتی میں پہنچ چکا ہے اتنا ہی نہیں مئی میں ٹول کریکشن ٹول کریکشن میں بڑھوٹری ہونا ایکنومک ایکٹیویٹی میں بردی کو دکھاتا ہے لگا تار تین مہینے تک ایکسپورٹ میں کمی کے بعد جون میں ایکسپورٹ پھر سے باؤنس بیک کر کے پچھلے سال کے پری کوویر پیریڈ میں پہنچ گیا ہے یہ تمام سنکت ہے جو ہمیں پروچھائیت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے پریریڈ کر رہے ہیں ساتھیوں آپ میں سے ادھکتر راجیوں میں اگری کلچر ہوتی کلچر فیشریز اور ایم ایس ایمیز کا حصہ بہت بڑا ہے آتمن نربھر بھارت احبیان کے تحت بیٹے کچھ دنوں سے ان تمام سیکٹرز کے لیے انیک پراؤدھان کیے گئے ہیں ایم ایس ایمیز کو سپورٹ کرنے کے لیے انیک فیشلے حال میں لیے گئے ہیں سمائے بدر طریقے سے ایم ایس ایمیز کو بینک سے کریڈٹ دلانے کا پریانس ہو رہا ہے سو کرو روپیے تک کے ٹرن آور والے ادھکوں کو بیس پرسنٹ اتھرک کریڈٹ کے آٹومیٹک انکریز کا لاب دیا گیا ہے اگر ہم بینکرز کمیٹیز کے مادیم سے یہ سنیشک کریں گے کہ ادھکوں کو تیجی سے کریڈٹ ملے تو وہ جلد سے جل کام شروع کر پائیں گے لوگوں کو روزگار دے پائیں گے ساتھیوں ہمارے یہاں جو سمالر فکٹریز ہیں انہیں گائیڈنس کی ہینڈولڈنگ کی بڑی ضرورت ہے مجھے پتا ہے آپ کے نیتروتوں میں اس دشاں میں کافی کام ہو رہا ہے پریڈ اور انڈسٹری اپنی پرانے ربطار پکر سکیں اس کے لیے ویلو چینز پر بھی ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا راجیوں میں جہاں کہیں پی سپیسیفیک ایکامیک ایکٹیویٹی پوائنٹس ہیں وہاں چوبیس سو گھنٹے کام ہو سامانوں کی لوڈنگ تیزی سے ہو ایک سہر سے دوسرے سہر تک سامان جانے میں ستھانی ستھر پر کسی طرح کی دکھت نہ ہو تو ایکنامیک ایکٹیویٹی اور تیزی سے بڑھے گی ساتھیوں کسان کے اتفاق کی مارکیٹنگ کے خیتر میں حال میں جو ریفارمز کیے گئے ہیں اس سے بھی کسانوں کو بہت لاب ہوگا اس سے کسانوں کو اپنی اوپر بیچنے کے لیے نئے وکلپ اپلپ دہوں گے ان کی آئے بڑھے گی اور خراب موسم کے کارن سٹوریج کے ابحاؤ کے کارن ان کو جو نقصان ہوتا تھا اسے بھی ہم کم پر کر پائیں گے جب کسان کی آئے بڑھے گی تو نشط روپ سے ڈیمان بھی بڑھے گی اور راج کی ارتبورستہ کی گتی بھی بڑھے گی وشہش طور پر نور تیس وڑھ ہمارے آدھیواشی علاقوں میں فارمنگ اور ہورٹی کلچر اس کے لیے انیک اوثر بننے والے ہیں اورگینک پروڈکٹس ہو بامبو پروڈکٹس ہو دوسرے ٹرائیبل پروڈکٹس ہو ان کے لیے نئے مارکٹ کا دوار کھلنے والا ہے لوکل پروڈکٹ کے لیے جس کلسٹر بیج رنڈیٹی کی گوشنا کی گئی ہے اس کا بھی لاپ ہر راجے کو ہوگا اس کے لیے جروری ہے کہ ہم ہر بلوک ہر جیلے میں ایسے پروڈکٹس کی پہتان کرے جن کی پروسیسنگ یا مارکٹنگ کر کے ایک بہتر پروڈکٹ ہم دیش اور دنیا کے بائیدار میں اتار سکتے ہیں ساتھوں بیٹے دینوں آتما نربھر بھارت ابھیان کے تحت جتنی بھی گوشنایں کی گئی ہیں وہ ایک نشطیت شمیش شما کے بھیتر جمین پر اترے اس کے لیے ہمیں ایک جوٹ ہو کر کام کرنا ہے اس پرشت بھومی میں کروڈا سے لڑائی اور ایکنومک ایکٹیمیٹی سے جڑے آپ کے جو سجاب ہیں جو تیاریہ ہیں وہ جاننے کے لیے میں بہت اتسکھ ہوں اور مجھے پکہ بشواس ہے کہ انبھو کے ادھار پر آپ کی جو باتیں آئے گی وہ آنے والے رنڈیتی بنانے میں بہت کام آئے گی میں گرہ منتری جی شاگر کرتا ہوں کہ آگے کی چرچہ کا سنچالن کرے پردھان منٹرین اور ان موڈی کے علاوہ دیش کے گراہم منٹری آمیٹ شاہ بھی اس ویڈیو کانفرنسنگ میں موجود ہیں کورونا مہماری کو لے کر انہوں نے اپنی چنتہ کو وقت کیا اور کیسے دیش اور پردیشوں کی اردھ ویوستہ کو کس طرح سے ہائپ دینا ہے اس کو لے کے کیا کچھ باتشیت کی چاہ سکتی ہے اور کس راجع میں کس طرح کی سمسیاں ہیں ان تمام مسئلوں پر ایک منتھن اس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آج چھترگر کے مکھے منٹری بھوپیش بھگیل اس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راجع کے حالاتوں کے بارے میں تمام جانکاری مانینی پردھان منٹری موڈی کو دیں گے اور کل مردی پردیش کے مکھے منٹری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مردی پردیش کے تمام حالاتوں کی جانکاری سے مانینی پردھان منٹری کو واقف کرائیں گے لالکوہ سویٹرگ کے حالاتوں کی جانکاری مانینی پردھان منٹری